کمار مٹی سے کچھ بنا رہا تھا اس کی بیوی نے پاس آ کر پوچھا کیا بنا رہے ہو کہا جی ہکہ بنا رہا ہوں یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ بک رہی ہیں کمائی ٹھیک تھاک ہوگی پیسہ زیادہ آئے گا بیوی نے کہا میاں میرے سر تاج زندگی کا مقصد صرف کمائی کا ذریعہ ہی نہیں اور زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا ہی تو نہیں کچھ اور بھی ہے کہا اگر میری بات مانو تو آج تم گھڑا تیار کرو گرمی کا موسم ہے ایک تو یہ بکے کا زیادہ دوسرا ہمارے گھڑے کی وجہ سے لوگ اپنی پیاس بجھائیں گے ہمارا گھڑا لوگوں کی پیاس بجھائے گا میری بات مانو تو آج تم گھڑا تیار کرو گرمی کا موسم ہے اس کی فروغز زیادہ ہوگی پیسہ زیادہ آئے گا کمائی زیادہ ہوگی کمائی کا ذریعہ بھی بن جائے گا دوسرا لوگ کی پیاس بھی بجھتی رہے گا اب کمہار تھوڑی دیر تک سوچتا رہا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کمہار نے کیا کیا مٹی کو نئے روپ میں ڈھالنا شروع کر دی ہکے سے گھڑا بنانا شروع کر دیا جب مٹی کو نئے روپ ملا تو مٹی بول ہی پڑی اور میرے سردار اور میری سرکار میاں مجھے نئے روپ کیوں دے رہے ہو پہلے مجھے ہکہ بنا رہے تھے اب مجھے گھڑا بنا رہے ہو ہکے سے گھڑے میں کیسے تبدیل کر دیا مجھے نئے روپ کیوں دے رہے ہو میری ذات کیوں بدل رہے ہو میری عقاد کیوں بدل رہے ہو میری قوم کیوں بدل رہے ہو مجھے نئے روپ کیوں دیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کمہار نے کہا چپ کر پہلے تیرا روپ نہیں بدلا پہلے میری سوچ بدلی تیرا روپ بدلنے سے پہلے پہلے میری سوچ بدلی ہے کمہار نے کہا مٹی پہلے تجھے ہکہ بنا رہا تھا پہلے تیرے اندر آگ جاتی پہلے تُو آگ میں جلتی اب میں گھرہ تیار کر رہا ہوں اب تیرے اندر تھنڈا پانی جائے گا پہلے تُو آگ میں جلتی رہتی اب تھنڈے پانی میں خوش ہوتی رہے گی اور مجھے دعائیں دیتی رہے گی اور پہلے تیرے پیٹ میں آگ بھر رہا تھا اب تیرے پیٹ میں تھنڈا پانی بھرے گا اور مخلوقِ خدا نفع حاصل کرے گی یہ سن کر مٹی رو پڑی رو کر کہنے لگی میہاں تیری تو صرف سوچ بدلی ہے میری تو ساری زندگی بدل گئی میں تو مشکل سے آسانی میں چلی گئی میں تو تکلیف سے آسانی میں چلی گئی تیری صرف سوچ بدلی میری ساری کی ساری لائف بدل گئی میری ساری کی ساری زندگی بدل گئی جنہیں میری زندگی بدل کے رکھتے مجھے ایک نئی زندگی دے دی میں آگ سے نکل کر پانی میں چلی گئی مجھے ترہاں ترہاں کی تکلیفوں سے نکال کر ہمیشہ کی آسانی میں بھیج دیا میں تکلیف میں نکل کر آسانی میں آگئی جوانو زندگی تمہاری محتاج نہیں بلکہ تم زندگی کے محتاج ہو منزل کی فکر چھوڑو اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناو جب تم اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناو گے پھر منزل خود ہی مل جائے گی مٹی کہنے لگی میاں تیری تو سوچ بدلی تیری صرف سوچ بدلی میری ساری کی ساری زندگی بدل گئی آج ہم اپنے معاشرے میں یہ نظام نہ قائم کر لیں کہ معاشرے میں بیوہ خاتون کی نوجوان بیٹی جو کہ بیوہ خاتون اس کی شادی کرنے میں بہت پریشان ہے پریشانی میں مبتلا ہے بیوہ ہے کوئی سہارہ نہیں ہے اس نے نوجوان بیٹی کی شادی کرنی ہے بیٹی گھر میں جوان بیٹی ہے شادی کرنے کو پیسے نہیں جہیز کے لئے پیسے نہیں اگر ہم سارے محلے والے مل کر دو دو تین تین ہزار روپے اس بیوہ عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیں ہمارا تو صرف تین ہزار جائے گا ہمارا تو صرف دو ہزار جائے گا اس بیوہ عورت کا کام نہیں بن جائے گا اس بیوہ عورت کا فرض تو ادا ہوتا ہے نا ہماری صرف سوچ بدلے گی کائنات کا کام بن جائے گا جوانو خدارہ کسی کو مشکلات سے نکالو اللہ تم ہی تمہاری مشکلات سے نکالے گا کسی کی مدد کرو اس سے پہلے کوئی تمہاری مدد کرے تم غریبوں کی مدد کرو تم نے سنا نہیں ہے حضرت سیدنا علیج المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ واجہوالکریم کا وہ قول آپ نے فرمایا غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا کسی ہاتھ پھیلائے ہوئے شخص کی قدر کرنے والا شخص زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا جمانو خدا رہا تم دوسروں کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے نا پھر اللہ تعالی کوئی نہ کوئی انگل پکڑنے والا بھیجی دیتا ہے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے ہمارے پاس کتنے ہزار ہیں ہمارے پاس کتنے لاکھ ہیں کتنے کرون ہیں ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس کتنے گھر ہیں کتنی جائداد ہے ارے کھانی تو بس دو ٹائم کی دو روٹیاں ہیں نا اور جینی تو بس زندگی ہے فرق بس یہ پڑتا ہے ہم نے زندگی کے کتنے پل خوشی سے بیٹائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جئے کسی کو مشکلات میں ڈالو نہیں کسی کو مشکلات سے نکالو کسی کو پریشانی میں ڈالو نہیں کسی کو پریشانی سے نکالو یہی ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے ہم نے کبھی اپنے اوپر غور کیا ہے کبھی فکر کیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لئے ہمیں پیدا فرمایا تھا اللہ نے جس مقصد کے لئے ہمیں دنیا میں بیجا تھا کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے یا نہیں کیا جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں وہ مقصد پورا کر لو انہی لمحوں میں بلے باپ کی چٹی داڑھی کا حیاء کر لو انہی لمحوں میں والدین کی قدر کر لو انہی لمحوں میں غریبوں کی خدمت کر لو غریبوں کی مدد کر لو انہی لمحوں میں کسی کا سہارہ بن جاؤ زندگی کا مقصد پورا کر لو انہی لمحوں میں زندگی کا اصلی مقصد پورا کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگا لو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو معلوم نہیں پھر فروسط ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے ملے ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے آج ہماری جمانیہ کس رخ پہ چل پڑی آج ہماری جمانیہ کس سمت پہ چل پڑی کس سائٹ پہ چل پڑی جمانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھے کہ ہم نے مرنا بھی جمانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے جمانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو مو بھی دکھلانا ہے کیا ہم نے کبھی فکر کیے کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے آسانی تک جانے سے پہلے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جمانو اللہ کی یاد میں چین ملتا ہے اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے اللہ کی یاد میں قرار ملتا ہے تو جب بھی مشکل وقت میں پھنس جائیں جب بھی برے وقت میں پھنس جائیں جب بھی غموں میں پھنس جائیں تو کم از کم اللہ کو ضرور یاد کر لے جو دنیا میں بھی ہمارے مسئلہ حل کرنے والا جو آخرت میں بھی ہمارے مسئلہ حل کرنے والا یار دیکھو تو سہی قبر ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں اللہ کے کرم کے سوا اللہ کی مدد کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کرنے والا جگہاں پہ کوئی بھی کام نہیں آنے والا وہاں بھی میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب ساری دنیا تجھے چھوڑ کے چلی گئی تیرے عزیز و اقربہ دوست رشتہ دار جن کے لئے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا کھلاتا رہا میری نافرمانیہ کرتا رہا سارے چھوڑ کے تجھے چلے گئے آہ آج ہم تیرے اوپر ایسا کرم کریں گے ایسا کرم کریں گے کہ کائنات میں اس طرح کا کرم تیرے اوپر کیا بھی نہیں ہوگا کسی